جی آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ پاکستان افغانستان کے درمیان ہونے والی تین ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز کا شیڈیول کیا ہے اس کو کون سپروائز کرے گا یعنی کہ سپورٹ سٹاف میں کون شامل ہوگا پاکستان کرکٹیم میں کوچیز کون ہوں گے میچز کے اوقات اکار کیا ہوں گے کیونکہ یہ سیریز رمضان و موارک میں کھلی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کا بھی تذکرہ کریں گے کہ کون کون سے کھلاڑی افغانستان کے خلاف تین ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز کے لیے ٹیم میں جگہ بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ شیڈیول کا جو اناؤنسمنٹ کیا گیا ہے افغانستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے کیونکہ افغانستان کرکٹ بورڈ نہیں اس سیریز کے شیڈیول کا اعلان کرنا تھا میزبان افغانستان کرکٹ بورڈ ہے اور شارجہ کرکٹ سٹیڈیم میں یہ سیریز کھلی جائے گی اور افغانستان نے اس سیریز کا جو شیڈیول اناؤنس کیا ہے اس کے مطابق پچیس ستائیس اور انتیس مارچ کو تین ٹی ٹوٹی میچز کی سیریز کھلی جائے گی پاکستان ٹیم پی ایس ایل کے فوری بعد اس سیریز میں حصہ لینے کے لیے متحدہ عرب امارات روانہ ہو جائے گی سیریز کے اوقات ایکار کیا ہوں گے جیسا کہ ہم نے اب کو بتایا کہ کیونکہ یہ رمضان المبارک شروع ہو چکا ہوگا اور متحدہ عرب امارات میں رمضان کے مہینے کے دوران ہمہ مسلمان ممالک میں بڑی گہمہ گہمی ہوتی ہے اور اسی طرح کی گہمہ گہمی یہ روز پر ہوتی ہے متحدہ عرب امارات میں اور خاص طور پر شارجہ میں جہاں پر یہ سیریز کھلی جانی ہے تو جو اب تک کی اطلاعات ہیں یہ سیریز جو ہوگی وہ افتاری کے بعد ہوگی ڈے نائٹ میچز کھیلے جائیں گے بلکہ نائٹ میچز ہوں گے ڈے نائٹ تو نہیں ہوں گے نائٹ میچز ہوں گے اور اب تک جو بتایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ میچز جو ہوں گے وہ افتاری کے بعد ہوں گے اب ہم آپ تذکرہ کرتے ہیں کہ پاکستان ٹیم کے ساتھ انٹیرم جو کوچنگ سٹاف کون ہوگا انٹیرم کوچنگ سٹاف کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے کیونکہ پاکستان کے گروپورٹ کے اب تک میکی آرثر کے ساتھ معاملات تیہ نہیں پاسکے ہیں پاکستان کریگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگرگ آتے بھی ہیں مکیو آرتھر تو یہ بات ہے کہ وہ ڈیریکٹر یا انچارچ کی حصیح سے آئیں گے کل وقتی طور پر وہ دستیاب نہیں ہوں گے سپیشلی اس سیزن میں کیونکہ ان کا ڈر بھی شہر کے ساتھ معاہدہ ہے جو کہ تین سال پر محیط ہے تو ہم تذکرہ کریں کہ انٹیارم جی وقتی طور پر ذمہ داریاں سونپی جائیں گی اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ رہنے والے بیٹنگ کوچ جو کہ نیشنل ہائی پرفارمس سینٹر میں بھی بیٹنگ کوچ ہے لیکن گوزشتہ تقریباً ایک برس سے وہ ٹیم کے ساتھ ہے ان کو ذمہ داری سونپی جائے گی کہ وہ انچارچ ہوں کیونکہ ہفتے کا ایک ٹور بنتا ہے اور اس ہفتے کے ٹور کے دوران کوئی مستقل کوچ نہیں ہوگا تو اس لیے قائم مقام جو کوچ ہوں گے جو ہیڈ ہوں گے سپورٹ سٹاف کے وہ محمد یوسف ہوں گے اب تک کی ڈیولپمنٹ کے مطابق اور ان کے ساتھ نیشنل کرکٹ اکیڈمی یعنی کہ نیشنل ہائی پرفارمس سینٹر سے ہی سپورٹ سٹاف کو لیا جائے گا بولنگ کوچ کے حوالے سے بہت نام سامنے آئے تھے عمرگل کا نام لیا جاتا رہا پھر اس کے بعد یاسر عرفات کا نام آیا پھر عزر محمود کا نام آیا ان تینوں میں سے ہی ایک کوچ ہوگا لیکن ان تینوں کے قریبی ذرائقہ کہنا ہے کہ پاکستان کرکر بورڈ نے ان کے ساتھ براہ راست کوئی رابطہ نہیں کیا مکی آرثر نے ہی جاسر عرفات کے ساتھ کیا تھا اور اس کے بعد عزر محمود کے ساتھ بھی کچھ لوگوں نے پرائیویٹلی بات کی تھی لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا ایک تو یہ معاملہ تہہ ہوا کہ محمد یوسف پاکستان ٹیم کے جو سپورٹ سٹاف ہے اس کو ہیڈ کریں گے ان کے ساتھ مقامی ہی سپورٹ سٹاف ہوگا اور اس کے بعد نیوزیلینڈ کے سیریز کے لیے امکان ہے کہ کوئی نئی تیناتیاں کی جا سکے جو کہ اپریل کے عبست میں سیریز شروع ہونا اس کے ساتھ اب ہم آپ کو بتایا اس سے پہلے بھی ہم نے ویڈیو میں آپ کو ایک میں بتایا تھا کہ پاکستان ٹیم میں کون کون سے کھلاری جگہ اپنا سکتے ہیں تو اب تک اطلاعات کے مطابق کچھ سینئر کھلاری جو کہ ٹی ٹونٹی سیریز کا حصہ رہے ہیں ورڈ کپ بھی کھیلے ہیں ان میں سے کچھ کھلاری جو پاکستان ٹیم میں شامل ہے ان کو آرام دیا جا سکتا ہے ان کو آنے والی سیریز میں اسماعہ جا سکتا ہے جس میں جو محمد نواز ہیں جو سپورٹ سٹار وہ جو سینئر کھلاری ہیں ان میں سے حارس رعوف ہیں اسی طرح نسیم شاہ ہیں اسی طرح شاہین آفیدی اس میں سے کم از کم دو فاس بولرز کو آرام دیا جائے گا اور اس کے ساتھ شان مسود کو ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے شامل نہیں کیا جائے گا بہت زیادہ لوگ نام لے رہے ہیں سائے مریوب کا کیونکہ یہ کچھا موکہ ہے ٹی ٹونٹی سیریز کی اتنی زیادہ اہمیت بھی نہیں ہے کیونکہ یہ سال ونڈے کرکٹ کا ہے ونڈے کرکٹ ورلڈ کپ کھیلا جائے گا شکاپ بھی ونڈے کی طرز پر کھیلا جائے گا تو اس لیے ٹی ٹونٹی سیریز میں کہا جا رہا ہے کہ نیک کھلیڑیوں کو آزمانے میں کوئی خرج نہیں ہے یا دو تین کھلیڑی جن کے کم بیک بات کی جا رہی ہے ان کا تم بیک کروایا جائے اور نیک کھلیڑیوں کو موقع دیا جائے احسان اللہ کا نام دیا جا رہا ہے اسام آمید جو پہلے بھی ٹیم کا حصہ رہے ہیں وائٹ بال کا انہیں اب ٹی ٹونٹی ٹیم میں شامل کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ آزم خان اور اماد وسیم جو ہیں وہ ٹیم میں شامل ہو سکتے ہیں تو یہ ایک فارمیشن اب تک کی اطلاعات کے مطابق بن رہی ہے تو اگلے دو سے تین روز میکسیمم اگلے سے دو سے تین روز یا پلی آف سے پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ کھلیڑیوں کے ناموں کا اعلان کر سکتا ہے اب تک سننے میں یہی آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے مرحلے میں بائیس سے چوبیس کھلیڑیوں کا اعلان کیا جائے جس طرح نیوزی لینڈ کے سیریز کے خلاف کیا گیا تھا اور پھر ان کو بغیر ان کو اسمائے بغیر ان کا کیمپ لگائے ان کو شارلس کیا جاتا رہا تو پاکستان کرکٹ بورڈ ایک مرتبہ پھر وہی حکمت عملی جو سننے میں آ رہا ہے وہ اپنانے جا رہا ہے کہ پہلے چوبیس کریں گے پھر ان کو اٹھارا کریں گے پھر سولہ کریں گے اس میں کوئی منطق سمجھ نہیں آ رہی ماں سوائے اس کے کہ کھلیڑیوں کو حوصلہ دیا جائے کھلیڑیوں کو بتایا جائے کہ ہم نے آپ کو کنسیڈر کیا ہم نے آپ کو سکوارڈ میں شامل کیا شارلسٹنگ میں آپ باہر نکل گئے تو پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایک غیر اہم سیریز جو ہے اس کی اتنی پوائنٹس کے ٹیبل کے اوپر بھی اتنی اہمیت نہیں ہے رینکنگ کے اوپر اس کا فرق نہیں پڑا کولیفکیشن رونڈ کے اس کے میچس نہیں ہیں تو پاکستان ٹیم کو جانا چاہیے سولہ کریوں کا نام علان کرے اور اس میں جو کھلیڑی سامنے آئیں ان کو موقع دے یہ وہ سیریز ہے جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ایک گوڈ جیسٹر کے دور پر افغانستان کے خلاف کھیل رہا ہے کیونکہ افغانستان کی ان دنوں میں سیریز کھلی جانے کی تھی اسٹریلیا کا خلاف اور اسٹریلیا نے ویمن کرکٹ اور ویمن کو اہمیت نہ دیے جانے کی وجہ سے افغانستان حکومت کی طرف سے یہ سیریز ختم کی تھی اور پھر کمپنسیشن تھا کہ تھوڑے سے مولی معاملات جو ہیں وہ افغانستان کرکٹ بورڈ کے بہتر ہو سکیں اس کی وجہ سے پاکستان ٹیم میں دونوں بورڈ کے درمیان جو ایک اچھے تعلقات ہے اس کی بنیاد پر یہ سیریز کھیلی ہے اور کھیلی جاری ہی ہے اور دونوں ریویڈیوں شیئر کریں گے تو یہ تھی اب تک کی اطلاعات کہ پاکستان اور افغانستان کی ٹیموں کے درمیان پچیس تائیس 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 مارچ کو سیریز کھیلی جائے گی ٹی ٹونٹی کی شاجہ کرکٹ سٹیڈیم میں محمد یوسف انچارچ ہوں گے اور اگلے دو سے تین روز میں ٹیم کا اعلان کر دیا جائے گا اور نیک لڑیوں کو موقع دیا جائے گا